اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں رس ملائی کی ریسپی اور وہ بھی ملک پاوڈر سے جس کی وجہ سے یہ بہت ہی جلدی بن کر تیار ہوتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بلکل بازار جیسی رس ملائی آپ کی بن کر تیار ہوگی بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ میرے ٹپس اور ٹرکس کو فالا کرنا ہے تو ایک دم پرفیکٹ رس ملائی بن کر تیار ہوگی تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا کیسے ہے تو اس کے لیے رس ملائی بنانے کے لیے ہمیں پہلے رپڈی تیار کرنی ہے جس کے لیے ہم پہلے لیں گے ایک لیٹر دودھ آپ اس سے تھوڑا سا کم بھی لے سکتے ہیں اور ہم اس سے پہلے اوبار لیں گے جیسے ہی اس کے اندر اوبار لانے لگے گا ہم اس کے اندر آدھا کپ سے تھوڑا سا کم ون تھرٹ کپ ہم اس کے اندر شگر ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے ملا لیں گے جیسے ہی دودھ ہمارا گھا ہونے لگے گا تو آپ شگر تب ایڈ کیجئے گا اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر جیسے ہی ہمارا دودھ جو ہے وہ گھا ہونے لگے گا تو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے کچھ گرین سبز لاچی جو ہوتی ہے وہ ہم ایڈ کر دیں گے آپ اسے توڑ کر بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کا پاودر بھی آپ ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو ٹھیک لگے آپ وہ ڈال سکتے ہیں اور ہم تو اسے پکنے کے لیے رکھیں گے جیسے مارا دودھ گاڑا ہوگا ساتھ ہم ڈو بنا لیں گے اس کے لیے میں نے لیا ہے ون ٹی سپون بیکنگ باورڈر اور ون ٹی سپون ہم لیں گے میدہ اور ان دونوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے بلکل لیول پہ لیجئے گا میزرمنٹس جو ہے وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے ورنہ ماری رسملائی جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اور ایک کپ ہم اس میں سکھا دودھ ڈالیں گے ڈرائی ملک ڈال کے ون ٹی سپون جو ہے ہم اس کے اندر گھی یا آئل ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے مسل لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سارا میٹیریل جو ہے ہم اس طریقے سے مکس کر لیں گے پہلے ڈرائی والا اور جیسے ہی ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو ہم ایک انڈا بیٹ کر کے سائیڈ پہ رکھ لیں گے پہلے ہی اور یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ میں سارا ایڈ کر رہی ہوں تقریبا یہ پورا ہی ایڈ ہو جاتا ہے اور سمٹائمز اگر انڈا چھوٹا ہو تو پورا ہوگا اگر تھوڑا سا بڑا ہو تو آپ اس میں سے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ بچا لیجے گا اور ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور سارا مکسٹر جو ہے ہم ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ہماری سوفٹ سی ایک ڈو جو ہے وہ بند کر تیار ہو جائے گی اگر آپ ہارڈ ڈو بنائیں گے تو اس میں کریکس آ سکتے ہیں اور آپ کی رسملائی جو ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے اگر آپ تھوڑی سوفٹ بنائیں گے تو ملکل بھی یہ ٹوٹے گی نہیں اور بلکل بزار جیسی رسملائی سوفٹ اور سپونجی بند کر تیار ہوگی تو ہم تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب جو ہے رسملائی کے بالز بنائیں گے اور ان کو تھوڑا سا پریس کریں گے اس طریقے سے اور ہم اس کو تھوڑا سا ہاتھوں کو پہلے ہلکا سا گریز کر لیجئے گا اور بالز بنا کے اُبلتے ہوئے دودھ کے اندر جو ہے ہم یہ رسملائی ڈالتے جائیں گے آپ ان کو بنا کے ساتھ ساتھ ڈالیے گا بلکل بھی ڈو کو آپ نے رکھنا نہیں ہے ریسٹ نہیں دینا ورنہ ڈو جو ہے وہ ہارڈ ہو جائے گی اور آپ کی رسملائی جو ہے سوفٹ نہیں بنے گی اور بلکل کریکلس ہونی چاہیے بلکل بھی کریکس نہیں ہوں تو اس سے بھی آپ کی رسملائی ٹوٹ سکتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے یہ ڈبل ہو جائے گی سائز میں ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے گی آپ کی آپ کے سائز پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی طے بنا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا ڈو جو ہے بوائل ہو رہا ہے اور ہم نے اس پوائنٹ پر جو ہیٹ ہے وہ لو رکھنی ہے اور برتن کو ہم جو ہے بہت زیادہ چمچہ نہیں ہلائیں گے ہم جو ہے اس کو ایسے سائٹ سے پکڑ کے یا گرم کسی کپڑے سے پکڑ کے آپ اسے ہلا لیجئے تاکہ ہماری رسملائی جو ہے وہ ٹوٹے نہیں بیسے یہ اس ریسپی کو اس ٹرکس کو فالو کریں گے تو بلکل بھی رسملائی ٹوٹے گی نہیں یہ دیکھیں ہم ان کی بلکل لائٹ ہینڈ کے ساتھ جو ہے سائٹ چینج کر لیں گے اب بلکل اسی طرح بنائیے گا انشاءاللہ آپ کی ریسپی بہت پرفیکٹ بنے گی اور یہ سوفٹ اور سپونجی بنے گی بہت جوسی یہ بنتی ہے بہت مزے کی بنے گی تو تقریباً جو ہے اسے پندرہ منٹ لگیں گے اندر سے کوکھونے کے لیے اور اگر آپ ایک دفعہ نکال کے اس کو کٹ کر کے دیکھ لیجئے گا اگر یہ اس کے اندر کوئی یلو کلر آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے بھی اس کو تھوڑا سا اور پکنا ہے اور ادروائز یہ بلکل اندر سے کوکھ ہو جائے گی تو جیسے ہی یہ کوکھ ہو جائے گی اچھی طرح سے تو آپ جو ہے آنچ جو ہے ہم اس کو ساتھ ساتھ ہلا رہے ہیں اور بہت زیادہ آپ نے اس کے اندر چمچہ نہیں ہلا نا اور جیسے ہی یہ کوکھ ہو جائے گی ہم چولہ بند کر دیں گے اور اس کو اسی پوائنٹ پر پڑھا رہنے دیکھیں گے تقریباً پانچ دس منٹ کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے اور پھر ہم اسے سرونگ ڈش میں ڈال دیں گے تو یہ دیکھنے میں ہی بہت زیادہ سوفٹ نظر آ رہی ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی سوفٹ اور سپونجی ہے بہت مزے کی یہ بنے گی تو اس کے بعد جو ہے ہم سارا اس کو سرونگ ڈش میں ڈالیں گے اور اس کے اوپر ملک جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے ملک سارا ڈالنے کے بعد جو ہے میں اسے کچھ پستوں کے ساتھ جو ہے وہ گارنش کر رہی ہوں جس سے اس کا لک اور بھی اچھا آئے گا اور یہ دیکھنے میں اور بھی خوبصورت لگے گی تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے اور میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اور ہمارا فیسپوک اور انسٹرگرام کا پیج بھی ہے اس کو بھی ضرور فالر کیجئے گا اور ریسپی کو اینڈ تک دیکھا کیجئے تاکہ آپ کو ساری ریسپی کی اچھے طریقے سے زماز آ سکے تو ہماری ریسپی جو ہے بن کر تیار ہو گئی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیکھئے بتائیے دیئے گا کہ آپ کی ریسپی جو ہے کیسی بن کر تیار ہوئی تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ پھر ہم ملیں گے کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ اس نیکس ایکسائٹنگ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ